جس پر آئی جی پنجاب نے ایک بار پھر مایوسی کا اظہار کی اور کہا کہ امران ریاض ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں لگا ہے وہ بازیاب نہیں ہو سکے ہیں لیکن کوششیں تاہل جاری ہیں جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں مقاہ سوان ہوں ناظرین صحافی امران ریاض ان کی بازیابی سے متعلق آج لہورہ ایک بار پھر کیس کی سماعت ہوئی ہے اور آج آئی جی پنجاب عدالتی احکامات پر خصوصی طور پر عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں لیکن اس کیس میں ڈویلمنٹس تو کوئی نہیں ہوئی لیکن آئی جی پنجاب نے ایک بڑا انتشاف کیا ہے اور انتشاف سے متعلق آپ کو ہم اپنی ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے اس سے پہلے اس کیس سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ آج تقریباً پورے نو بجے چیف جیسٹس لہور آئی کورٹ جیسٹس امیر بٹی لہور آئی کورٹ پہنچے اور اس کے بعد سوہ نو بجے جو ہے وہ کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو عمران ریاض کے جو وکیل تھے میاں علی شفاق اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر وکلات ہے حضر صدیق وہ عدالت کے روبرو آج پیش نہیں ہو سکے اس کی ریزن یہ تھی کہ حضر صدیق تو دبائی جا چکے ہیں جبکہ میاں علی شفاق کچھ لیڑتے تو ان کی جگہ پر جو ان کے جونئر وکیل کے میاں معروف ایڈوکیٹ وہ پیش ہوئے اور ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب بھی پیش ہوئے تو عدالت نے سب سے پہلے یہ استفسار کیا کہ آئی جی پنجاب صاحب بتائیے پیش رفت کیا ہے جس پر آئی جی پنجاب نے ایک بار پھر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ عمران ریاض ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں لگا ہے وہ بازیاب نہیں ہو سکے ہیں لیکن کوششیں تحال جاری ہیں اس کے بعد آئی جی پنجاب کی جانب سے ایک ریپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ جس وقت عمران ریاض کو سیالکورٹ جیلز کے باہر سے اغواہ کیا گیا ہے اس وقت کی جو جیو فینسنگ ہے وہ وہاں پر کروائی گئی ہے اور اس جیو فینسنگ کے دوران دو جو انٹرنیشنل نمبرز ہیں ان کی بات کی یہ ہے کہ دو انٹرنیشنل نمبرز جو ہیں وہ لوکیٹ ہوئے ہیں اور حدشہ یہ ہے کہ ان نمبرز کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے یعنی میں آئی جی پنجاب نے عدالت میں یہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ افغانستان جو ہے وہ چلے گئے ہیں لیکن جو عمران ریاض کے بکلہ تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں لگے ہیں لیکن اگر یہی کام عمران ریاض کی بازیابی سے متعلق کر لیے جائے تو یقیناً عمران ریاض جو ہے وہ بازیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد عدالت نے جو سیکرٹری دفاع کا نمائندہ تھا اس سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کے پاس کیا معاملت ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری ریپورٹ آ گئی ہے پاکستان کی کسی ایجنسی کے پاس جو عمران ریاض نہیں ہے اس پر عدالت نے کہا کہ ہم نے تو آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ آپ کے پاس عمران ریاض ہے یا نہیں ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران ریاض آپ کو مدد کریں عمران ریاض کو بازیاب کروائیں کیونکہ اگر یہ کام ایجنسیہ نہیں کروائیں گی تو کون کروائے گا جس پر عدالت نے ایک بار پھر جو ہے وہ کیس کی سماعت بلتوی کرنا چاہیے تو اس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ وہ ان کے پاس ایک جو دو غیر ملکی نمبر ہیں ان کا ٹرانسکرپ بھی موجود ہے اور وہ نمبر موجود ہے لیکن وہ جو اوپن کورٹ ہے وہاں پر یہ پیش نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ جو دو نمبر ہیں اور ان کا ٹرانسکرپ ہے وہ عدالت کے روبرو ان کیمرہ وہ ہے جو پیش کرنا چاہتے ہیں جس پر عدالت نے استعداد کو منظور کیا اور سماعت ساڑھے بارہ مجھے تک ملتوی کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ساڑھے بارہ مجھے جب کیس کی دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو کامرہ عدالت میں تمام مقلع پہنچے لیکن اس وقت کیس کی سماعت کا آغاز نہیں ہوا اور عدالت نے آئی جی پنجاب کو اپنے چیمبر میں بلایا اور وہاں پر تقریباً بیس منٹ جو ہے وہ جو آئی جی پنجاب نے چیپ جسٹس کو جو دو آر ڈیوز تھی اور ٹرانسکرپ تھا جو دو غیر ملکی نمبر تھے اس خوالے سے آئی جی پنجاب کو اگاہ کیا اس کے بعد کامرہ عدالت میں جو عدالت استان تو اس نے آکر بتایا کہ اب سماعت نہیں ہوگی عدالت کا حکم آئے گا لہٰذا تمام مقلع جو ہے وہ جہاں سے چلے جائیں تو آج کی کاروئی یہ تھی کہ حاصلی وصول کچھ نہیں ہوا عمران ریاض جبے تک بازیاب نہیں ہو سکے ہیں کوششیں جاری ہیں ہر پیشی پر آئی جی پنجاب جہی کہتے ہیں کہ کوششیں جاری ہیں لیکن وہ کوششیں ابھی تک رنگ نہیں لارہیں کیونکہ عمران ریاض کی فیملی ان کے فادر جو ہیں وہ ہر پیشی پر یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ایک جو ان کے چہرے پر جو ایک تشویش ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ زائد سی بات ہے پندرہ سے بھی زن ہو چکے ہیں کہ عمران ریاض جبے تک بازیاب نہیں ہوئے ان کی فیملی پرشان ہے ان کی جو اہلیہ ہے وہ ہمیں تشویش حاصل تشویش ہے ان کو ان کے جو بھائی ہیں اور جو دیگر جو اہلیہان ہے اور جو خافی برادری ہے تمام اس وقت جو تشویش میں مقتلع ہیں اور ہر پیشی پر جو سب لوگ آتے ہیں اسی بات کا انتظار کرتے ہیں کہ شاید آج کوئی پیش سامنے آئے لیکن آج کوئی پیش سامنے نہیں آسکی ہے اور کیس کی سماعت فیلحال تو غیر موجینہ مدت کے لیے ملتوی ہے ابھی جو تحریری آرٹر آئے گا اس کے بعد پتا چلے گا کہ آج کا حکم نامہ کیا ہے اور آئندہ سماعت جو ہے وہ کب ہوگی آنے والی ویڈیو سے ہم آپ کو مزید دیمران رہے آج کے کیس سے ہم دلک آگاہ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جانے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری جو ہر ویڈیو ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے